یہ پاکستان میں ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے پاکستانی وائیوسینہ کے میاوالی ائر بیس پر آتنکیوں نے حملہ کر دیا ہے دہشتگردوں کا بستلانہ وار دھرتی کے مسید بیٹے دھرتی ور قربان پسنی میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کا حملہ چودہ فوجی جوان شہی دیا ایک بات پھر دہشتگردی کی ازد میں دہشتگردی کی ایک نئی لہے پاکستان سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں ایک بڑا حملہ ہوا ہے بہت بڑا حملہ گوادر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر پسنی سے اومارہ جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشتگردوں کا حملہ اور چودہ فوجی جوان اپنی جان سے چلے گئے پاکستانی پنجاب میں جگہ ہے میاوالی وہاں پہ دہشتگردوں نے میاوالی ائر فورس بیس جو پاکستانی ائر فورس کا بیس ادوستوں اس کو اٹیک کر دیا اس میں سوسائٹ بومبرز بھی تھے اور اس میں ٹیررز بھی تھے ٹوٹل ملا کے آدھا درجانی لیکن بہت بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان آرمی کے اوپر اور بہت فوجی مارے گئے وہاں پہ اس میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے دہشتگردوں کے بیچ اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ اور اس میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ پولیس وین ہو پولیس کی گاڑیاں ہو یا وہ فوجی گاڑیاں ہو نشانہ انہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو بنایا جا رہا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو بدو مقابلے ہوئے جس میں ایک طرف دہشتگرد سامنے تھے اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پھر ان کے اوپر فائرنگ کی جاری تھی اور ان کی طرف سے جواب دیا جا رہا تھا چھے سے لے کر آٹھ آتنک وادیوں کی بات ہو رہی ہے چھے سے لے کر آٹھ آتنک وادیوں نے اٹیک کر دیا ہے اس میں سے تین آتنک وادیوں کو مار گرائیا ہے پاکستانی فورسز نے اور کہتے ہیں کہ جو زمین پہ ائرکرافٹ تھے کئی ائرکرافٹ ڈیمیج ہوئے ہیں جہا ہند دوستو دوستو سو کال نمبر ون آرمی گوگل کی نمبر ون آرمی پھر سے ایکسپوز ہو گئی دوستو میاں والی ایک جگہ ہے پاکستانی پنجاب سائیڈ میں جہاں پہ ائر بیس بھی ہے پاکستانی آرمی کا اس ائر بیس میں اتنے سیکیورٹی ٹائٹ ائر بیس میں آٹھ ہاتنگ وادی گھوستے ہیں اور تہہس نہت برباد کر دیتے ہیں چودہ پاکستانی رینجہ سوندہ ہے اسپورٹ ایلی منیٹ ہو گئے ائرکرافٹ جو ہوتے ہیں لڑاکو بیمان اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے دوستو یہ ہے نمبروان آرمی دوستو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پاکستانی آرمی گھوٹنے ٹیک نہ جانتی ہے ٹھیک ہے اٹیک ہوتا ہے سب سے پہلے پیچھے آڑ جاتے ہیں لیکن دوستو اگر ان سے پولیٹکس میں تختہ پلٹ کرنا ہو یہ سب سے پہلے کر لیں گے پاکستانی گریب جنتہ کو لوٹنا ہو بربرتہ کرنا ہو آتنگ وادیوں کو ٹریننگ دینا ہو جہاد کرنا ہو ہندوستان میں نفرت پھیلانا ہو آتنگ وادیوں کو کروز بورٹر کروانا ہو یہ سب کرنے میں یہ نمبروان ہے لڑنے میں یہ سب سے پہلے گھٹنے ہی ٹیکتے ہیں اب بتاؤ دوستو کہ ابھی تک صرف تین آتنگ وادی ایلیمنیٹ ہوئے ہیں چودہ پاکستانی رینجرس اندہ سپورٹ ختم ہو گئے یہ تو انکہ نمبروان آرمی ہے مطلب ان کی اوقات کچھ نہیں ہے دوستو کچھ نہیں ہے مجھے تو کبھی کبھار سکھ ہوتا ہے ان کے پاس ہوئے ہیں بھی یا نیوکلئر بھم یا جھوٹے یہ پوری دنیا کو دھمگاتے رہتے ہیں بتاؤ آٹھ ہاتنگ وادی کیسے اتنی سیکیورٹی پروف علاقے میں گز کے تحیص نیاز برباد کر دیا ان کے بیس کیمپ کو یہ ان کی اوقات ہے افغانستان کا ڈیفنس منسٹر پاکستان کو دھمکی دیتا ہے اور پاکستان کو دھمکی یہ دیتا ہے کہ اتنا ہی وہ جتنا کاٹ سکتے ہو یعنی کہ موں میں اتنا ہی نوالا ڈالو جو نگل سکتے ہو ساف سیدھی بات ہے اتنا ہی وہ جتنا تم کاٹ سکتے ہو اور یہ بھی بولا کہ اس کے انجام جو تم کر رہے ہو نا بیٹا یہ افغانوں کو نکالنا پاکستان سے زور جبردستی کرنا اس کے نتائج بہت برے ہوں گے ناک سے لکیریں کھٹ جائیں گی اس کے نتیجے بہت برے ہوں گے یہ سٹوری سمجھائی اس نے اور اس کے سٹوری سمجھانے کے 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں دوبارہ خون خرابہ بڑے لیویل پر شروع ہو گیا دوستو یہ جو خون خرابہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے خیبر پکتون کا یہ جاتا ہے گوادر گوادر کے بعد اب یہ سیدھا پہنچتا ہے میاں والی اور کیوں یہ خطرناک حملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یار بلوچستان اور خیبر پکتون کو ہمیں بم دھما کے پٹھا کے پھوٹتے رہتے ہیں وہاں پہ بڑے کومن سی چیز ہے لیکن میاں والی پنجاب میں ہے اور پاکستانی کا دل یہ کہتا ہے ہر ایک پاکستانی کا دل یہ کہتا ہے پورے پاکستان میں آگ لگے لیکن جو پنجاب ہے نا وہ امن کا گہوارہ بنا رہے وہاں پہ سکھ شانتی ہو پنجابیوں کو کچھ نہ ہو پاکستان میں باقی لوگ مرتے ہیں کل مرتے ہیں آج مرے ہیں آج مرتے ہیں ابھی مرے ہیں لیکن یہ جو اٹیک ہے دوستو یہ ائر فورس بیس پہ ہوا ہے فوجی ٹھکانے پہ ہوا ہے میاں والی ائر فورس بیس پہ اٹیک کر دیا ہے جہادیوں نے اب پتہ لگے گا اب دوستو ہے کہ گروپ ہے جس کا میں نے نام یا تو سنا بھی ہوگا تو مجھے یاد نہیں ہے مجھے نہیں یاد میں نے کبھی اس گروپ کا نام سنا ہے اگر سنا ہوگا تو آئی ڈونٹ رمیمبر تحریک جہاد پاکستان ایک گروپ ہے جس نے رسپانسیبیلٹی کلیم کری ہے اب یہ سب آف شوٹس ہوتی ہیں نا تحریک طالبان پاکستان تحریک جہاد پاکستان تحریک فساد پاکستان اس مقابلے میں دو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں یہ بات کہی جا رہی ہے جو کہ پبلش ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں اور اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ بھی بتائے گئے کہ ایک خودکش بمبار جو کہ کلیدم ٹی ٹی پی کے خودکش بمبار اسامہ کے نام سے بندے کی شنافت ہوئی ہے اور اس میں یہ بتائے گئے یہ ایک ہائی پروفائل واقعے کی پلاننگ کر رہا تھے یعنی ایک بہت بڑا دہشت گردی کا کوئی ایسا حملہ ہونے والا تھا کہ جس کی وہ پلاننگ کر رہا تھا اور اس کا نام اسامہ ہے وہ خودکش بمبار تھا اور اس کو مار دیا گیا ہے اور مارنے کے بعد اس کو آئیڈنٹیفائے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ انفرمیشن ملی تھی یا ہائی الیٹ تھا کہ یہ ایک ایسی پلاننگ کر رہا ہے کہ جس میں کہیں پر بہت بڑا حملہ کرے گا تو دیکھئے یہ جو حملہ ہوا ہے گوادر میں یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا لیکن ہاں اس سے زیادہ بڑے بڑے حملے اس میں جس میں دھائیڈائی تین تین سوال لوگ سیویلینز شبیر مارے جا چکے ایسی حملے بھی ہوتے رہیں اس میں یہ بتایا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ سکیورٹی فورسز نیلکی مروت میں بھی کاروائی کی جس میں ایک دہشتگرد حلاق ہوا ہے اور اس طرح کی بہت سار اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہے ہیں اب جیسا میں نے پہلے یہ کہا آپ کو کہ انصاف کے کٹہرے میں کیسے لائے جائے گا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ انصاف کے دہشتگردوں کو آپ کیسے لائیں گے عدالتوں میں انصاف کا کٹہرہ تو یہ ہوتا ہے ہاں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی مار دیا جائے گا مقابلہ کیا جائے گا تو وہ تو اس سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ مارتے ہیں آ کے پہلے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے اگر وہ پکڑے جائیں یا مارے جائیں یا وہ بھاگ جاتے ہیں تو جن دہشتگرد تنظیموں کی بات کی جا رہی ہے اس میں ایک تو ہے ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی سے تو ڈائیلوگ چل رہا تھا اس ڈائیلوگ کا کیا ہوا آپ کا رکھ گیا بڑھ ڈائیلوگ ان کو تو قومی دھارے میں ملایا جا رہا ہے ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے پیارے لوگ بنا کر ان کو اب قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان کو بڑی بڑی پوسٹے دے دیں اس پر بٹھا دیں وہ تو کچھ ایسا ہی رہا تھا اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمارے کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب ڈائیلوگ ہو رہا آپ کو یاد اگر کچھ عرصہ پہلے جبکہ جس وقت جنرل فیض ہمیں ڈی جی آئی سائیت ہے اس وقت وہ فٹا فٹ بھاگے بھاگے جو ہے افغانستان گئے تھے یا جی وہ چائے کے کپ پھا لیا آپ کو بتایا تصویر ہو رہی تھی تو جناب ڈائیلوگ ہو رہا تھا جرگے جا رہے تھے کہاں گئے وہ سب اس کا کیا فائدہ ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا مجھے آپ یہ بتا دیں دہشت گردی تو کم ہونے کے بجائے بہت ہی زیادہ ہوئی ہے اچھا پھر اسی کے ساتھ آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جب ایسی سیچویشن ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آگے وہ ہوت اسی ہوت اسی اور پھر یہاں سے مطلب ایسی ایتھارٹی جو کہ اب کیا کہیں ہوں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ دیفنس منسٹر آرمی چیف ان سب کی طرف سے جو افغانستان کی طرف سے دھمکیاں آنی تھی اس کے جو جواب دیئے گئے تو ایسی ایگریسیف سیچویشن پیدا ہوگی تھی کہ بھائی یہ تو جنگ ہو جائے گی افغانستان پاکستان کے بیچ تو یہ جو اب دھماکے ہو رہے ہیں اس کا آپ ملبہ اگر افغانستان پا ڈالیں یہ کہیں گے کہ جناب ادھر سے یہ دیشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کی طرف سے یہ اسامہ اور کون کون آ رہے ہیں یہاں پہ خود کچھ بمبار تو وہ کہیں گے کہ سانو کی ہم سے کیا پوچھ رہے ٹی ٹی پی سے خودی کر لو خودی ڈیل کر لو تو یہ کیسے معاملہ حال ہوگا یہ سمجھ سے باہر بات ہے اب دیکھئے جہاں دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے دنیا میں جو ہے وہ کیا کیا ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کرکٹ کروائیں گے اپنے ملک اب یقین کریں کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ ایک آئی سی سی ورلڈ کپ کے کچھ میچز کروانے کا ہم نے ایک رٹ لگا رکھی ہم نے اس کو پر لڑائی جھگڑا کیا جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے بیچ بڑی چپکلش رہی اور ہماری طرف سے بڑی کہا گیا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کہ میچز نہیں کروانے دے رہے یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ انڈیا ہمیشہ ہمیں سمجھتے ہی ایسا ہے کہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں چھوٹا ہے چلو ٹھیک ہے وہ کام شام کرا لو ہے جی وہی جو ہوتا ہے یعنی یہ کہ چھوٹے کرکٹ ٹیم ہے نہ پیسہ ہے پیسہ تو ہمارے پاس یہ انہیں کی کرنا ہے جو مرضی کر لو حالانکہ اگر اس وقت میچز ہو رہے ہوتے تو آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوتے یہاں پر پوری دنیا میں کیا ہوتا کہ ساری ٹیمیں بھاگ رہے ہوتی ہیں وہ تو پتلی گلی سے بھاگ رہے ہوتے تو دوستوں پاکستانی آرمی پھر سے ایکسپوز ہو گئی اور گوگل پہ پاکستان کے لوگ خود ہی لکھ لکھ کے نمبر ون آرمی نمبر ون آرمی اور نمبر ون آرمی ہے لیکن گھوٹنے ٹیک نم تیران بے ہجار نے جب سرینڈر کر دیا تھا بھارتی سینہ کے سامنے تب ہی سے پوری دنیا جان چکی ہے کہ اگر پوری دنیا میں سب سے مطلب میں کیا کہوں ان کی آرمی کے لیے اتنا گندہ وڑ یوچ نہیں کروں گا لیکن یہ کہلو کہ بس ان کی آرمی جو ہے تختہ پلٹ کرنا ہو گریب جنتہ پہ جلم کرنا ہو اور اپنے دیس کے اندر یہ سب کچھ کر لیں گے لیکن دیس کے باہر والے جب ان پہ اٹیک کرتے ہیں آتنگ بادی توراں سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے سرینڈر کر دو سرینڈر کر دو جو کچھ ہے اپنا ہاتھ پہل باندھ کے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں بسپورٹ میں مارے بھی جاتے ہیں یہ تو ان کی اوقات ہیں ہمیشہ ہمیشہ یہ کبھی بھارت سے کھلے فرنٹ پہ لڑ نہیں سکتے لڑے بھی ہیں تو ان کی اوقات بتا دیئے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسی لئے بھارت کو یہ پرسان کرنے کے لیے جہادی بھیتنے ہیں چھپکے سے بھیتنے ہیں فائرنگ کر کے چھپ جاتے ہیں بھنکر ان کے تباہ برباد ہو جاتے ہیں یہ تو ان کے سین ہیں اور دوستو ایسی نمبروان آرمی کے ساتھ ایسا بھی شروع ہوا ہے دوستو تالیبان نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو افدانی لوگوں کو جوز دستی بھیج رہا ہے پاکستان اس کا بدلہ لیا جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے یہ سندھ والے سندھو دیس کے جو مانگ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پستونی نے کیا ہے تو پتہ نہیں کس کس نے کیا ہے ان کے تو اسلام کو انہوں نے ریڈیکل آئیز خود کیا اور خود جو ریڈیکل اسلام ان پر حملہ کر رہے ہیں سندھ دیس والے حملہ کر رہے ہیں کے پی کے میں حملہ ہو رہا ہے پیوکے والے ان پر حملے کر رہے ہیں سب چاروں طرف سے یہ پھنس چکے ہیں اور بہت صحیح ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے دوستو بلکل یہ ڈیجر کرتے ہیں اگر نمبر وان آرمی ہے اب تو بھائی ختم کر کے دکھا دو تالیمان پر حملہ کر کے دکھا دو ٹی ٹی پی تو کھلے آمیں تمہارے در بس ایک بار ان پر حملہ کر کے دکھا دو پاکستان کے چی تھڑے اڑ جائیں گے چی تھڑے تو دوستو ابھی دیکھتے ہیں کتنے لوگ اور بھی ان میں ہتاہت ہونے کی سمباؤنا ہے وہ میں اپ ڈیٹ کروں گا آپ لوگ کو جوڑے رہے آپ لوگ ایسے ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنے والے